اب پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ملک جو ہم نے لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر اب ہمیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ اس ملک میں کوئی نظام نہیں چاہیے ہمیں اس نظام میں کوئی پارلیمانی جمہوریت نہیں چاہیے ہمیں یہاں سوت کا نظام نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر یہ غیر اسلامی سزائیں نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر ایسے حکمران نہیں چاہیے جو صرف یہ کہیں کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا مگر وہ اپنی حکومت کا آغاز قبر کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے سے کریں ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے کہ جو حکومت ختم ہوتے ہی جا کے لندن میں بیٹھ جائیں ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے جو یہاں پر غیر ملکیوں کو اڈے دیں اور اس کے بعد حکومت ختم ہوتے ہی جا کے دوسرے ملک میں بیٹھ جائیں ہمیں یہاں پر ایسے حکمران ایسے لیڈر ایسا نظام نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر صرف لا الہ اللہ کا نظام چاہیے میں یہ پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا کہ ان جھوٹے لیڈروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں کبھی آپ نواز شریف کے پیچھے نعرہ لگاتے ہیں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اس کے بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں صرف ایک اللہ کے آگے جھوک جائیں وہ ایک سجدہ جسے تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر وہ ایک سجدہ میں اور آپ کرنا سیکھ لیں تو یہ وہ وقت آ گیا ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وہ وقت آ چکا ہے اب میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ان جھوٹے سیاسی لیڈروں کے جنسوں کو ناکام بنا دیں یہ آپ کو کہیں کہ ہر ہفتے کو رات کو نکلے آپ ہر ہفتے کو گھر کے اندر گزیں یہ آپ کو کہیں کہ نواز شریف کا ویلکم کریں آپ نواز شریف کا ویلکم نہ کریں یہ آپ کو کہیں بھٹو زندہ آپ کہیں بھٹو نہیں زندہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ صرف نکلیں تو اسلامی نظام کے لئے نکلیں اللہ کے رضا کے لئے نکلیں ہاں ایک دن نکلیں باہر اپنے عوام کو اپنے فوج کو اپنے حکمرانوں کو اپنے سیاستدانوں کو بیارکریسی کو اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک کو بتا دیں کہ آج ہم نکلیں اللہ کے نظام کے لئے نکلیں یہاں پر ہمیں پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام چاہیے ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ جہاں پر ایک باپ حج کرنے کے لئے جائے بیت اللہ میں جائے پیچھے سے اس کو بچی اپنی ڈھیر پر نہ ملے ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ جب کوئی قتل کرے تو ہم دیکھیں کہ وہ قاتل کا سر بھی کلم کر دیا گیا ہے ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جہاں سرعام بروقت جیسی ایپس نیا فتنہ بزار میں آگیا ہے جو سوپ پھلاتی پھریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جہاں پہ ہر بینک جو ہے سودی طریقے سے کرزے دے رہا ہو ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو چور آزاد پھر رہے ہو غریب پکڑے جا رہے ہو ہمیں صرف لا الہ الا اللہ کا نظام چاہیے کہ جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہمند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں ہمیں ایسا نظام چاہیے کہ اگر ان کے ایک گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ اگر اپنے دروازے کے باہر ایک دربان کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگ اجازت لے کر ان سے ملنے کے لئے جائیں تو عمر فاروق ان کو بلا لیتے ہیں مدینہ منورہ میں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم کو انہوں تے ہیں اپنے بندوں کو غلام بنانے والے اور یہاں پہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں راست مدینہ کا اور جنسوں میں ہیلیکوپٹروں میں آتے ہیں ہم سے وعدہ کرتے ہیں راست مدینہ بنانے کا خود مرسیڈیز میں بھرتے ہیں اور میرے بچے بھوکے سوتے ہیں ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر روٹی کپڑا اور مکان دیں گے خود جا کر ایون فیلڈ میں اپارٹنٹس بنا لیتے ہیں ہم سے وعدہ کرتے ہیں راست مدینہ بنانے کا اور اس کے بعد اپنی نسلیں ان کی نسل در نسل امیر سے امیر ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہمارا بچہ غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے ہمیں نئی چاہیے عمران خان ہمیں نئی چاہیے شعباز شریف ہمیں نئی چاہیے نواز شریف ہمیں نئی چاہیے بلاول بھتو ہمیں نئی چاہیے عاصف علی زرداری ہمیں چاہیے صرف لا اعدہہ اللہ اور آئیں آج سے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائیں اور اگر دیر ہو گئی پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ٹالہ نہیں کرتا پھر یہ نہ ہو کہ میں اور آپ روئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ کا عذاب نہ ٹلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے محفوظ فرمائیں